بسم اللہ الرحمن الرحیم جسرانے کمرے میں ہی سب سے پہلے میں ان چند خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں جن کی ساس ان پر جان چھلکتی ہے ورنہ ایسا تو بہت کم سننے میں آتا ہے کہ ساس اپنی بہو سے بیٹیوں سے بڑھ کر پیار کرے میری ساس کا ایک ہی بیٹا تھا کوئی بیٹی بھی نہیں تھی شوہر بھی عرصہ دراز ہوئے انتقال کر گیا تھا شاید اسی سبب انہوں نے مجھ سے بہت پیار کیا تھا میرا شوہر فرحاد اکثر مجھے کہا کرتا تھا کہ امی جو تم سے محبت کرتی ہے نا یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری بلے سے کرتی ہے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی تنہائی دیکھی ہے شاید اسی دیے تمہیں اپنی تنہائی کا ساتھی بنایا ہوا ہے میں ہستیا کرتی تھی میں جانتی تھی کہ فرحاد ایسی باتیں مجھے چرانے کے لیے کیا کرتے تھے میں کہتی آپ بلا وجہ ہم سے حسد نہیں کریں تب فرحاد کہنے لگتا میں نے اپنی ماں کی محبت کہا کدا نہیں کیا ساری زندگی بھاگ دوڑ میں ہی گزر گئی کبھی پڑھائی کے لیے شہر سے دور جانا پڑا تو کبھی جو آپ کے سلسلے میں ایسے میں امی تن تنہا گھر میں رہا کرتی تھی میں فرحاد کا ہاتھ تھام کر کہتی آپ ہرگز فکر نہ کریں اب میں امی کا بہت خیال لگتی ہوں فرحاد میری آنکھوں میں اپنی والدہ کے لیے عزت دیکھ کر مطمئن ہو جائے کرتے تھے سب کس ٹھیک ٹاک چل رہا تھا ایک دن اچانک یوں ہوا کہ فرحاد کو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ گیا تھا فرحاد مجھے بہت تاقید کر کے گیا تھا کہ میری امی کا خیال لگنا اور میں نے انہیں یقین دہانی بھی کروائی تھی مگر جب شام ہوئی تو مجھے میری گھر سے فون آ گیا تھا میری چھوٹی بہن بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ باجی جلدی سے گھر آ جائے امی کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جو امی کو ہسپتہ لے جائے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اگر ایسی صورتحال میں فرحاد گھر پر ہوتے تو کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوتی میں جلدی سے اپنی ساس کے پاس گئی میری آنکھوں سے آنسو بہرائے تھے میری ساس مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی وہ کہنے لگی بیٹی کیا بات ہے یوں کیوں رو رہی ہو میں بولی امی میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے میں کیا کروں اب چھوٹی بہن نے بتایا ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے وہ مجھے بلا رہی ہے میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی ارے پکلی اس میں رونی کی کیا بات ہے مشکل وقت میں تو اپنی اولاد ہی کام آتی ہے نا تم ایسا کرو کہ اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤ اور انہیں ہسپتال لے جاؤ میں بولی لیکن امی آپ گھر میں اکیلی کیسے رہیں گی میری ساس بولی میں پہلی دفعہ تو اکیلی نہیں رہ رہی ہوں نا تمہاری شادی سے پہلی بھی اکثر فرہات کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جہائے کرتا تھا مجھے تو عادت ہے اکیلے رہنے کی میری بچی تم بلا وجہ پریشان مت ہو میں نے اپنی ساس کا شکریہ ادا کیا اور روتی دھوتی ہوئی جا کر ایک رکشے میں بیٹھ گئی تھی میرا سارا راستہ بڑی تکلیف میں گزرا تھا میں اپنی والدہ کے لیے دعائیں کرتی جا رہی تھی خیر اللہ اللہ کر کے یہ راستہ کٹ گیا تھا میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو کھپ اندھیرے نے میرا استقبال کیا تھا میں نے آواز دی امی لائبہ کہاں ہو تب ہی اچانک سارے گھر کی بتیاں جل گئی تھی میرے کانوں میں ایک ساتھ کئی آوازیں کنجی تھی ہیپی برٹ ریٹی اور سمرہ میں نے حق کا بکہ ہو کر سب کے جانب دیکھا تھا میرے بہن بھائیوں کی جھرمٹ میں میری والدہ بھی کھڑی تھی چونکہ مسکرا رہی تھی میں آگے بڑھ کر امی کے قلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی میں بولی امی آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا خدا نہ خاصتہ آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے میری ساری خوشیاں تو آپ کے دم سے ہی ہیں امی مسکرا کر کہنے لگی سمرہ مجھے یقین تھا کہ اگر میری طبیعت خرابی کا تمہیں علم ہوگا تو تم سر کے بل چل کر آوگی نہیں تو تم نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دینا تھا ہمارا سارا سرپرائز خراب ہو جاتا میں مسکرا دی تھی میں بولی مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آج میری ساتھ کے راہے مجھے تو فراد نے بھی وش نہیں کیا میرے شکوے پر امی مسکرا دی تھی پھر میں نے کیک کٹا میرے تینوں بہن بھائیوں نے مجھے تہائف دیئے تھے ہم نے بہت ہی خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا امی کے ہاتھوں کی بریانی اور گفتے کھا کر میری روح تک سرشار ہو گئی تھی اور پھر چائے کا دور چلا میں نے امی سے کہا کہ میں اب گھر جانا چاہتی ہوں کیونکہ فراد گھر پر نہیں ہے وہ مجھے اپنی والدہ کا خیال رکھنے کی خاص تاگیت کر کے گئے تھے امی بولی چلو ٹھیک ہے تم نے ہمارے سرطور گزارا ہمارے لیے یہی بہت ہے اب فیصل تم ایسا کرو کہ اپنی بہن کو سسرال چھوڑاؤ فیصل مجھ سے تین برس چھوٹا تھا اس نے اپنی بائک نکالی تو میں اپنی گھر کے گیٹ پر ہتر گئی میرے پاس گھر کی چابیاں موجود تھی میں نے سوچا کہ شاید امی اب تک سو گئی ہوں انہیں تنکرنا مناسب نہیں تھا اسی لیے میں گھر میں داخل ہو گئی میں اپنی دھن میں ہی چلتی جا رہی تھی جب اچانک میری سماتوں سے ایک عجیب سی آواز ٹکرائی تھی جیسے کوئی بھاگ رہا ہو میرا دل ایک دم سے خوفزدہ ہو گیا تھا کہ کہیں گھر میں ایک ڈاکو تو نہیں گھسائے میں جلدی سے آگے پڑھی تو یہ دیکھ کر حیران ہے چکی تھی کہ میری ساس لاؤنج میں بیٹھی چاہ پی رہی تھی ان کے چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھی میں بولی امی آپ تو جلدی سو جانے کی آدھی ہیں تو پھر اس وقت تک کیوں جاگ رہی ہیں میری ساس کے چہرے پر بسینا چمک رہا تھا وہ کہنے لگی دراصل وہ میرے سر میں در تھا چاہ پینے کو دل کا رہا تھا اسی لیے بس تب میری توجہ میس پر پڑے چاہ کے کپو پڑی تھی وہاں دو چاہ کے کپڑے تھے میں بولی امی دو کپ کوئی آیا تھا کیا میری ساس ہواس باغتا ہو چکی تھی کہنے لگی نہیں نہیں اس وقت تو کوئی نہیں آیا تھا میرے سر میں بہت در تھا اسی لیے میں نے اپنے لیے دو کپ چاہ بنا لی تھی میں نے سر ہلا دیا تھا مگر مجھے اس بات نے پریشان کر دیا تھا کہ دوسرا چاہ کا کپ میری ساس کے جانب نہیں بلکہ دوسرے جانب پڑا تھا جیسے کسی دوسرے نے وہاں بیٹھ کر چاہ پی ہو میں بولی امی جب میں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے چور گھسائیں ہوں وہ کہنے لگی بلی نے دروازہ کھولنے کی آواز سنی تو وہ بھاگ گئی ہوگی اتنا کہہ کر میری ساس اپنی کرچی سے اٹ گئی تھی وہ کہنے لگی مجھے تو بہت زیادہ نید آ گئی ہے میں تو سونے جا رہی ہوں میں نے سر ہلا دیا تھا ان کے جانے کے بعد میں نے میز سے برطن اٹھائے تھے میں نے آج سے پہلے اپنی ساس کو اس انداز میں کبھی نہیں دیکھا تھا وہ تو ہمیشہ بہت پرسکون رہتی تھی لیکن آج بہت کھبرائی ہوئی تھی بار بار میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا جیسے ہمارے گھر میں کوئی آیا ہو اور مجھ سے میری ساس اس کی آمد چھپا رہی تھی خیر میں نے سر جھٹک دیا کہ مجھے بلا وجہ ان معاملات میں علجنے کی کیا ضرورت ہے میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی میں نے شکوے سے بھرا ایک میسج فرحاد کو سینڈ کر دیا تھا کہ شادی کے بعد آج میری پہلی سال گرہ تھی مگر آپ نے مجھے وشت تک کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا تھوڑے دیر بعد ہی فرحاد کی کال آ گئی تھی وہ بڑے شرمتا تھے اور بار بار مجھ سے معذرت کر رہے تھے کہ مجھے ماف کر دو میں بھول گیا کل تک یاد تھا مگر آفس کا ایک بہت ضروری کام آ گیا تھا اسی لیے مجھے وہاں جانا پڑا وہ اس قدر میری منت سماجت کر رہے تھے کہ مجھے انہیں ماف کرنا ہی پڑا تھا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں ڈینر پر ضرور لے کر چلوں گا میں راضی ہو گئی تھی پھر مجھے نیند آنے لگی تو میں سو گئی صبح سو کر اٹھی تو فرحاد واپس آ چکے تھے میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور تب انہوں نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی تھی وہ بولے یہ میری بیگم کا برث ڈیگ گفت ہے میں بولی فرحاد مجھے کھول کر دکھائے نا فرحاد نے وہ ڈبیا کھول کر دکھائی تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سا سونی کا بریس لٹ پڑا تھا وہ بریس لٹ فرحاد نے میری کلائی میں پہنا دیا تھا میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی پھر فرحاد سونی کیلئے لیٹ گئے تھے شام میں جب وہ بیدار ہوئے تو وہ بولے سمرہ تم تیار ہو جاؤ میں تمہیں وعدے کی مطابق اپنے ساڑھ ڈینر پر لکر جا رہا ہوں میں نے جلدی سے اپنا سب سے خوبصورت لباس نکالا اور زیبتن کر لیا تھا ہم نے امی کو بتایا اور گھر سے روانہ ہو گئے راستے میں فرحاد مجھے اپنی کل والی مصروفت کے مطالق بتاتے رہی تھے پھر کہنے لگے سمرہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میری دعا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسری کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں ہم دونوں نے بہت ہی خوشگوار سے ماحول میں کھانا کھایا تھا پھر فرحاد کہنے لگے کہ گھر جانے سے پہلے ہم اچھی سی جگہ سے آئس کریم کھا لیتے ہیں فرحاد گاڑی رائف کر رہے تھے مگر ان کا چہرہ ایک دم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا ان کی رنگت بھی زرد پڑ چکی تھی میں بولی کیا بات ہے فرحاد آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں فرحاد نے گاڑی روک دی تھی وہ اپنے دائیں ہاتھ مل رہے تھے کہنے لگے میری طبیعت بہت بگر رہی ہے میں بولی آپ میری جگہ پر آجائیں میں جلدی سے گاڑی ڈرائف کر کے آپ کو ہسپتال لے چلتی ہوں فرحاد نے میری بات مان لی تھی سارا راستہ ان کی طبیعت خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی تھی ایک وقت تو ایسا آیا کہ انہوں نے بلکل ہی ہمت چھوڑ دی تھی اللہ اللہ کر کے ہسپتال آ گیا تھا انہیں امرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا تھا ڈاکٹرز نے بتایا کہ فرحاد کو ہارٹ ڈیک ہوا ہے انہیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی دعائیں کرتی جا رہی تھی اور پھر میں نماز والی ایڈیا میں چلی گئی تھی نماز پڑھتی رہی دعائیں مانگتی رہی میری دعائیں ضرور قبول ہو جانی تھی اگر فرحاد کی اتنی عمر لکھی ہوتی مجھے ڈاکٹرز نے آ کر بتایا کہ ہم آپ کی شوہر کو نہیں بچا پائے اور یہ الفاظ مجھ پر ہتوڑی کی طرح بڑھ سے تھے میں شل ہوتے دماغ سے ڈھے سی گئی تھی یہ کیا ہو گیا تھا شادی کے محض تین ماہ بعد میں بیوہ ہو چکی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مشکل وقت میں میں کسے پکاروں کون مجھے سہارا دیگا میں نے رو رو کر اللہ سے مدد اور حوصلہ مانگا تھا اور پھر میں اپنے جان سے پیارے شوہر کو ایمبولنس میں ڈال کر اپنے گھر لی گئی تھی ایمبولنس کی آواز سن کر میری ساز بھی گھر سے باہر ڈکر آئی تھی انہیں دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی میں بولی امی فرحاد ہمیں چھوڑ کر چلا گیا میری ساز بولی بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے تمہارے ساتھ اپنے جیتے جاکتے مسکراتے ہوئے بیٹے کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا بس پھر ہم دونوں ساز بہو روتی جا رہی تھی اہل محلہ بھی ہمارے درد میں شامل ہونے کے لیے آ گئے تھے میرے گھر والے بھی میری حمد بندھانے کے لیے آ گئے تھے مگر ہمارا جو نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی ناممکن تھی فرحاد کا جنازہ اٹھا تو میری والدہ میرے پاس آ کر بولی بیٹا تم نے کیا فیصلہ کیا ہے اپنی عدد سسرال میں پوری کرنی ہے یا میرے ساتھ گھر چلوگی میں بولی امی اس گھر میں فرحاد کی ہزاروں یادیں ہیں میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی میری امی میرے لیے صبر کی دعائیں کرتی ہوئی چلی گئی تھی پیچھے میں اور میری ساس رہ گئی تھی میری ساس بار بار میرے کمرے میں میرے پاس آتی میرا ماں تھا جومتی اور کہتی میرے دل میں بہت ملال ہے مجھے کہیں سکون نہیں ملا میں کیا کروں میں بولی امی میری بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے میں نے اپنی ساس کو نین کی دوہ دے کر سلا دیا تھا جبکہ میں خود ساری رات روتی رہی تھی یہ وقت بہت کٹھن تھا ایسا لگتا تھا کہ میری ساری دنیا ہی اچھل گئی ہے جہاں مجھے اتنا بڑا غم ملا تھا اس بات کی بھی تسلی تھی کہ میری ساس نے مجھے اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا تھا ورنہ تو دیکھنے میں اکثر یہی آتا ہے کہ جیسے ہی کسی کے بیٹے کے انتقال ہوتا ہے ساتھ ہی یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ دلن ہی منوس تھی جو اپنے شہر کو کھا گئی ہے وہ صبح ایک بے جان سی صبح ہوئی تھی اور پھر ایسی بہت سی اداس اور بے جان سی صبحیں ہوتی جا رہی تھی یہاں تک کہ میری عدد بھی پوری ہو گئی تھی جس دن میری عدد پوری ہوئی میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اس کی آنکھیں آسوں سے نبریز تھی وہ کہنے لگی بہو تم مجھے اب چھوڑ کر چلی جاؤ گی کیا دیکھو فرہات تم سے ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ میری والدہ کا بہت خیال لگنا جب وہ کہیں گیا تھا تب بھی تم سے یہی کہہ کر گیا تھا کہ میری والدہ کو تنہاں مت چھوڑنا اگ تم اپنے مرہوم شوہر کی بات کو بھلا دو گی ساہر سی بات ہے تم فرہات کی یاد ہو کہ سہارے ساری عمر تو نہیں گزار سکتی نا تمہیں بھی اپنا اچھا برا سوچ لینا چاہیے میں روتی ہوئی بولی نہیں امی میں دوسری شادی نہیں کروں گی میں فرہات کے نام پر اپنی ساری زندگی گزار دوں گی تب میری ساز بولی بیٹی ایسا نہیں ہو سکتا ابھی تم جذباتی ہو رہی ہو لیکن دیکھو زندگی ایسے نہیں کرتی میری کتنی عمر ہے میں نہیں چانتی پھر تم بھی تو اب جوان ہو تمہیں اچھا رشتہ مل جائے گا سراسی عمر ٹھل گئی تو کون اپنائے گا تمہیں میں بولی امی آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں میری ساز کی آنکھیں ایک دم سے جگ مکانے لگی تھی وہ بولی میں فقط تم سے اتنا چاہتی ہوں کہ تم دوسری شادی میری مرضی اور میری پسند سے کرو نہیں تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی میں بولی امی دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اپنے فرہات کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی تب میری ساز بولی سمرہ تمہیں فرہات کی قبر کی قسم ہے تم دوسری شادی کے لیے انکار مت کرو میری ساز نے مجھے اتنی بڑی قسم دی تھی کہ میں مجبور ہو گئی تھی میں رونے لگی اور بولی امی آپ مجھے یہ قسم دے کر میری ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہیں میری ساز بولی بتاؤ تمہیں میری شرط منظور ہے تم میری پسند سے شادی کرو گی میں نے سر ازبات میں ہلا دیا تو میری ساز نے میرا ماتھا چوم لیا تھا میں بولی آخر آپ میری شادی کے شخص سے کرنا چاہتی ہیں میری ساز بولی میں بہت جلد اسے اپنے گھر لے آؤں گی میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی فرہات کی تصویر کو سینے سے لگا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی میں بولی فرہات دیکھو میرے نصیب میں یہ رونا دھونا ہی لکھ دیا گیا ہے میں اپنے والدین کے گھر فقط اس لیے نہیں گئی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ مجھ پر دوسری شادی کے لیے دباہ اٹھا لیں گے اور میں آپ کے سوا کسی اور کے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی مگر فرہات آپ نے دیکھا نا آپ کی والدہ نے مجھے کس طرح دوسری شادی کے لیے مجبور کر دیا میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی آپ مجھے معاف کر دیجئے گا یوں ہی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی شام میں جب سو کر اٹھی تو مجھے سہن سے آوازیں آ رہی تھی جیسے میری ساز کسی سے باتیں کر رہی ہو میں نے سوچا کہ اس وقت کون آ گیا ہے جب میں اٹھ کر باہر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ میری ساز کے ساتھ چار پائی پر ایک جوان سا خاجہ سرا بیٹھا تھا میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور واپس اپنی کمری بھی جانے لگی تو میری ساز نے مجھے آواز دے کر روک لیا وہ کہنے لگی سمرہ اپنا ہونے والا شوہر تو دیکھ لو میں تمہاری شادی اس سے کرنا چاہتی ہوں میں نے مڑ کر ادھر ادھر نظر دھڑائی اور حیرت سے بولی امی کہاں ہے کس سے شادی کرنا چاہتی ہے میری ساز نے خاجہ سرا پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی میں تمہاری شادی اس سے کروانا چاہتی ہوں یہ بات سن کر تو میں کہاں بھی گئی تھی میں بولی امی آپ یہ کیا کیا رہی ہے میری ساز بولی سمرہ تم اس شادی سے انکار کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں نے تمہیں فرہات کی قسم دی ہے ابھی مولوی صاحب آ جائیں گے تم تیار ہو کر آ جاؤ تم دونوں کا نکاح میں ابھی پڑھاؤں گی میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی تھی کہ کیا میری ساز سنجیدہ تھی لیکن میرا نکاح ایک خاجہ سرا کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے یہ نکاح تو شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا تبھی میری ذہن بھی خیال آیا کہ میں کیوں بلا وجہ سوچ سوچ کر اپنا خون جلا رہی ہوں مولوی صاحب خود ہی میری ساز کو بتا دیں گے کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھے رہی تھی تقریباً ایک گھنٹے بعد مولوی صاحب میری کمرے میں آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے بیٹی تمہیں یہ نکاح قبول ہے میں شرش درسی رہ گئی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب نے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہ کیا ہو میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ میری ساز نے مولوی صاحب کے ہاتھ پر بھاری نوٹ رکھتی ہوں گے تب میں نے یہ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں بولی ہاں مجھے یہ نکاح منظور ہے میں نے اس نکاح کی منظوری صرف اس لیے دی تھی کیونکہ میری نظر میں یہ نکاح جائز ہی نہیں تھا اس نکاح کی کوئی حقیقت نہیں تھی مجھے علم تھا کہ اگر میں اس وقت گھر سے باہر جانے کی کوشش کروں گی تو مجھے جانے نہیں دیا جائے گا اسی لیے میں نے سوچا کہ رات کے اندھیرے میں ہی اس گھر سے ہمیشہ کیلئے بھاگ جاؤں گی نکاح ہو گیا تو میری ساس میرے پاس آئی اور بولی بیٹی چلو میں تمہیں تمہارے شوہر کے کمرے میں چھوڑا دی ہوں میں نے بلا وجہ کی سوال جواب نہیں کیے تھے کیونکہ میں نے گھر سے فرار ہونے کا ارادہ بنایا ہوا تھا میں اپنی ساس کے ساتھ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی میں فرحاد سے باتیں کرنے لگی تھی میں بولی فرحاد مجھے معاف کر دینا میں آج آپ کی والدہ کو چھوڑ کر فرار ہو جاؤں گی کیونکہ میں خاجہ سرا کے ساتھ نہیں رہ سکتی میں اپنی یادوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہی خاجہ سرا جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ کمرے میں داخل ہو گیا تھا اس کا ہلیہ ویسا ہی تھا چہرے پر رنگ برنگ کا میک اپ لگا ہوا تھا وہ مجھ پر ایک نظر ڈال کر بولا میں ذرا فرش ہو کر آتا ہوں مجھے اس کی آواز سے بھی کراہیت محسوس ہو رہی تھی وہ باتروم میں گیا تو مجھے شاور کی آواز آنے لگی تھی یقیناً میرا خاجہ سرا شہر نہا رہا تھا میں نے سوچا کہ اس سے بہترین موقع میرے پاس اور کوئی نہیں ہوگا اسی لیے میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی میں نے سادہ سالان کا سوٹ پہنا ہوا تھا ایسے میں میرا فرار ہونا نہائیت آسان تھا میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی دھیرے دھیرے قدم رکھتے میں لاؤنج اوبور کر گئی تھی یہاں تک کہ میں مین گیٹ تک پہنچ گئی تھی چابیاں تو میرے پاس پہلے سے ہی موجود تھی میں نے جلدی سے گیٹ پر لگا ہوا تعلہ کھولا اور اس سے پہلے کہ میں فرار ہونے کی کوشش کر دی میری کلائی پر ایک مردانہ ہاتھ پڑا تھا میں ایک دم گھبرا کر پیچھے پڑھتی تھی اور میرے سامنے ایک وجی مرد کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں غصہ ہی غصہ تھا میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی میں نے اپنا ہاتھ چھوڑانے کی سر دوڑ کوشش کر رہی تھی مگر اس نے میرا ہاتھ اتنا کس کے پکڑا ہوا تھا کہ میں اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گئی تب میں چڑھ کر بولی میرا ہاتھ چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ کون ہو تم وہ مرد بولا اے تمہارا شوہر ہوں اتنا کہہ کر وہ مجھے غصیرتہ ہو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا تھا میں بولی تم میرے شوہر نہیں ہو میری شادی تو ایک خاجہ سرہ سے ہوئی ہے یہ شادی اسلام میں جائز نہیں ہے میں نے اپنی ساس کے خوشی کے لیے شادی تو کر دی ہے مگر میں ایسے نبھا نہیں سکتی اسی لیے میں یہ گھر چھوڑ کر بھاگنے والی تھی وہ لڑکا بولا میرا نام فریال ہے میں فرہاد کا بڑا بھائی ہوں میں ایک قفیہ ایجنسی میں مرازمت کرتا ہوں میرا کام یہ ہے کہ ملک میں داخل ہونے والے دوسرے ملکوں کے جاسوسوں کو گرفتار کرتا ہوں میں اپنی شناخت چھپا کر لوگوں میں گھر جاتا ہوں اور ہر انتشار پھیلانے والے شخص کو گرفتار کر لیتا ہوں اسی وجہ سے پچھلے کئی سالوں سے میں اپنے گھر سے بھی دور تھا میں نے اپنی موت کی خبر محلے میں پھیرا دی تھی اسی لیے شادی کے وقت تمہارے گھر والوں کو بھی اس مطالق کچھ نہیں بتایا گیا تھا کہ فرہاد کا ایک اور بھائی بھی ہے خیح ماں تو پھر ماں ہوتی ہے میں اپنی والدہ سے ملنے اکثر آجایا کرتا تھا ایک رات جب تم اپنے گھر سے واپس لوٹ کر آئی تھی تب میں اپنی امی کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا امی نے کہا بھی کہ بھابی سے مل کر جانا بگر میں حسنا کر سکا اسی لیے فرار ہو گیا تھا آج کل میں خاجہ سرہ کا روپ ڈھال کر جاسوسی کر رہا ہوں امی کو تمہاری عدد کے پورے ہونے کے بعد یہی خوف ستائے جا رہا تھا کہ تم کہیں اور شادی کر لوگی میری امی کو نجانے تم سے اس قدر محبت کیوں ہے وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی اسی لیے انہوں نے مجھے امرجنسی میں بلا کر ہمارا نکاح کر دیا سمرہ میں جانتا ہوں کہ تم نے ایک بہت بڑا نقصان بردارست کیا ہے تم اتنی جلدی نارمل نہیں ہو سکتی مگر میرا یقین کرو جب تک تم مجھے دل سے اپنا شہر تسلیم نہیں کروگی تب تک میں تم پر شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریاں نہیں ٹالوں گا رہی بات میری جوپ کی تو اگلے سال میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں اور فرحاد کی موت کے بعد یہ میری مجبوری بن چکی ہے خیر ریٹائرمنٹ کے بعد انشاءاللہ ہم ایک نارمل زندگی گزاریں گے اور ہاں تم اس طرح گھر سے بھاگنے کی کوشش مت کرو تم یہاں پہلے کی طرح ہی رہ سکتی ہو فریال کی باتیں سن کر میرے دل کو بہت تھارس مل گئی تھی میں بولی فریال آپ کو بہت شکریہ وہ بھی مسکرا دیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دوسری بار ایک مضبوط سہارہ دے دیا تھا اور مجھے امید ہے کہ فرحاد کی یادوں اور فریال کی سنگت میں میری زندگی اچھی گزرے گی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ